اگر تم کسی بھی وار کو دیکھتے ہیں تو وہ وار تمہیں میسی چیوٹکس اور بلڈی لگ سکتی ہے زہری بات نہیں ہے کہ جو وار جو تمہیں نظر آ رہی ہے وہ وار ہو ان وار کے اندر بھی کوئی راز ہوتے ہیں اور کچھ راز کھل جاتے ہیں اور کچھ راز نہیں کھلتے اور ان راز کے بارے میں جب تم سنوگے تو تمہارے ہوش ہوڑ جائیں گے ایسا نہیں کہ کچھ کنٹریز ہی کہ اندر یہ راز ہوں یا یہ کام جو ہیں کیے جاتے ہوں لیکن کچھ ہی کنٹریز ہیں جن کے اندر جو سیکریٹس ہیں یہ وائر نکل کے آئے ہیں ریویل ہوئے ہیں ہر کنٹری کا کوئی نہ کوئی سیکریٹ ضرور ہوتا ہے اور آج میں آپ کو وہی سیکریٹ بتانے والا ہوں رشیہ کا دہ رشیم سلیپ ایکسپیریمنٹ نین کس کو نہیں پسند ہر ایک انسان کو نین پسند ہے ہر کوئی انسان چاہتا ہے کہ وہ سوئے پر جب وار کا ٹائم آ جاتا تو وار میں ہمیں کچھ لمحے جو ہیں وہ سونا نہیں پڑتا وار میں ہمیں پورا ٹائم جو ہے وہ کام میں لگنا پڑتا ہے ورک کرنا پڑتا ہے اور جو ملک ہے اسے پروٹیکٹ کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جانا پڑتا ہے اس میں کچھ شفٹے بھی لگتی ہیں لائک ابھی تم صبح کی تمہاری شفٹ ہے تو تمہیں رات کو جا چھٹی ملے گی جس کی رات کی شفٹ ہے وہ تمہیں صبح کام کرنا پڑے گا تو اس طرح باری باری کام کرتا ہے اور ایک انسان لگاتار تقریبا کچھ دنوں تک کام کر سکتا ہے اور وار میں بھی یہ ہوتا ہے کہ ہم کچھ دن کام کرتے ہیں اور باقی دن ہمیں تھوڑا دن آرام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے ورنہ ہم پاگل ہو جائیں تو اسی علجن کو لے کے ریشیان نے سوچا کہ اگر ہم بندے نہ سوئیں اگر انسان نہ سوئے تو کیا ہوگا اس کے ساتھ اب ظاہر سی بات ہے وار کا ٹائم ہے اور تمہیں بندے نہیں مل چاہیے اب ظاہر سی بات ہے وار کا ٹائم ہے اور تمہیں بندے نہیں ہیں تو تم کہاں سے لوگے ظاہر سی بات ہے دشمن ملک ہے اس کے جو سولجر ہیں وہاں سے لوگے تو کیا کیا ریشیان نے جو پریزنرز ہے ان کے پانچ کوئی انہیں چوز کیے پریزنرز اور انہیں ایک سیل میں لے گئے اس سیل میں فوڈ بوکس اینڈ وارٹر تھا اور ٹوالٹ بھی تھا پر اس سیل میں بیٹ روم نہیں تھا کیونکہ اس سیل میں ایکسپیریمنٹ ہی جاگنے کا تھا اس سیل میں ایک اکسیجن لیول لگا تھا جو آدمی کے زندہ ہونے کا پتہ لگتا تھے کہ ہاں بھائی یہ اکسیجن لے رہا ہے اور ایک ہول بناوا تھا جہاں پر ایک گیس چاہتی تھی ٹوکسک گیس وہ گیس ایک ایسی گیس ہے اگر آپ کچھ دن سوئے بھی ہونا تو اگر آپ اس گیس کو ایک دفعہ سونگ لو تو آپ کو نیند نہیں انگی اور یہ گیس ریشن نے ہی انوینٹ کی تھی اس جیل سے جب وہ پیزنس کو سیلز نے لائے تو انہوں نے اس سے وعدہ کیا کہ اگر وہ تیس دن تک جاگے رہے لگا تار انہوں نے ان کی یہ جو ایک رکائر میٹا اگر وہ پوری کر دی تو وہ انہیں ازاد کر دیں گے پر بیچ بیچ میں ریشن بھی یہ سائنٹس چانتے تھے کہ ایسا ہو نہیں سکتا پہلے پانچ دنوں میں انہیں کوئی ڈفرینس اتنا معلوم نہیں ہوا لائک وہ ڈے ون میں وہ نورمل بات کر رہے تھے جس طرح ہم نورمل ہیومن بانگ بات کرتے ہیں کہ کس طرح ہم اندر آئے کس طرح وہ پکڑے گے اس طرح وغیرہ اور کرتے کرتے دے فائز پہ ان کی باتیں کریپی لیول پہ چلے گی لائک وہ اپنے ڈپریشن کی اتنی باتیں کر رہے تھے اور مدب وہ کیا کر رہے ہیں کیا کھا رہے ہیں کیوں وہ اس طرح کی باتیں کر رہے تھے وہ آپس میں بھی بات نہیں کرتے تھے شروع میں رشن سائنٹسٹ کو لگا کہ شاید یہ اس دھوئے کی وجہ سے ہے جو ٹوکسک دھوئے ہیں لیکن پانچ دنوں کے انڈ میں جب پانچ بات دینا ہے اس کے انڈ پہ انہوں نے بات کرنا ہی چھوڑ دی جس کی وجہ سے یہ آپس میں بات نہیں کر رہے اس کے سائیڈ افیکٹ ہے اور اس ویری پوسیبل کہ ان کا بیہیویر بھی اسی وجہ سے چینج بہو پانچ میں سے نوہے دن کے درمیان ایک بندہ سڈن دی اٹھا اور اس نے ایک مومنٹ پہ اتنے زور کی چیخ ماری اتنی کپیسٹی لگا دی اپنی فل کپیسٹی لگا دی اور وہ ایک گھنٹے تک چیختا رہا اور ایک گھنٹے کے جب انڈ ہوا اس کے انڈ پہ وہ چیخنا بند کر گیا جب سائنٹسٹ نے یہ پتہ لگایا کہ ہوا کیا ہے تو پتہ لگا کہ یہ اتنا چیخا اتنے زور سے چیخا کہ اس کے جو ووکل کورز ہیں وہ بھٹ چکے ہیں وہ خراب ہو چکے ہیں اس تین دنوں کے بعد ایک اور بندے نے یہی کام کیا اتنے زور سے وہ چیخا کہ اس کے بھی ووکل کورز تباہ ہو گئے پھٹ گئے اور تین دنوں کے بعد ان سائنٹس نے میکرو فون چیک کیا اور اکسیجن لیول چیک کیا کہ آیا یہ بندے جو ہیں سارے سیل کے اندر جو ہیں وہ زندہ ہیں کہ مر گئے ہیں اور چیک کرنے پہ پتہ لگا کہ ہاں سارے زندہ ہیں اس کے بعد ان سائنٹس نے ایک اناؤسمنٹ کی کہ ہم اندر آ رہے ہیں کسی نے بھی کوئی بھی سیسپیشیس ایکٹیویٹی کی تو ہم انہیں شوٹ کر دیں گے اور اندر سے ان کا آنسر یہ آیا کہ ہمیں باہر نہیں جانا جب یہ ایکسپیرمنٹ ہو رہا تھا تو اس ایکسپیرمنٹ کی جو خبر ہے وہ ریشن انٹیلیجنس کو بھی پہنچ چکی تھی اور انہوں نے یہ کہا کہ فوراں نے اس ایکسپیرمنٹ کو بند کیا جائے اور ان سارے پریزنس کو اس سیل سے باہر نکالا جائے اور انہوں نے یہ ہی کیا پر جب ان پریزنس کو اس جیل سے اس سیل سے باہر نکالا جا رہا تھا تو تب بھی انہیں پاور تھی اور ان کے جو ماسک ہے ان کا جو سکین ہے وہ ایک دم پھٹی ہوئی تھی انہوں نے کوئی کھانا نہیں کھایا تھا پھر بھی ان کا جو دیجیس سسٹم ہے وہ بلکل صحیح جا رہا تھا سب کچھ صحیح جا رہا تھا پر جو دیجیس سسٹم ہے ان کے اندر جو ہے وہ یومن فلش تھا ان کا اپنا فلش تھا وہ اپنی سکین اپنے دانتوں سے نہیں بلکہ اپنے ناخنوں سے خریر کے کھا رہے تھے یہ سننے میں بہت ہی عجیب ہے ان میں سے جتنے بھی پریزنرز تھے ان ساروں میں بہت ہی طاقت تھی حالانکہ انہوں نے کھانا نہیں کھایا تھا مطلب کہ لوگ جائے وہ مطلب انہیں بڑی مشکل سے باہر نکال رہے ہیں ان پریزنرز اسے جب ایک پریزنرز وہ لے کی جائے گیا علاج کے لئے تو اسے دس انیسٹیسیا کے انجیکشن دے دیئے گئے پھر بھی اس پہ کوئی اثر نہیں وہ جاگا ہوا تھا اور اس کا دیکھ کے اتنا ڈر لگا تھا اور یہ بہت ہی فکڈا مومن تھا یہ دیکھنے کے بعد انہوں نے اس کا جلدی سے علاج کیا اور اسے بھی دیا سیکنڈ جو پریزنرز تھا اس کا علاج کرنا بہت ہی مشکل تھا اور اس کا علاج کرنا ضروری تھا کیونکہ اس کی کچھ جگہ ایسی تھی جہاں پر سرجری کرنی تھی اور اسے بھی انیسٹیسیا کے انجیکشن ملٹی پر ٹائم دیئے گئے پھر بھی اسے کچھ بھی نہیں ہو اور وہ بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ مجھے دوبارہ گیس چاہیے مجھے گیس چاہیے مجھے گیس چاہیے جو ڈاکٹرز ہیں انہوں نے بھی یہ کہہ دیا تھا کہ یہ مر چکا ہے لائک اس کا برین اور ہرڈ وہ کبھی آف ہو رہا تھا کبھی آن ہو رہا تھا اور پھر انہوں نے اس کا جاکتے ہی جاکتے علاج کیا اور یہ بہت مشکل تھا ڈاکٹر کے لئے اس نرس نے یہ بھی کہا تھا کہ جب اس کا علاج ہو رہا تھا اس کی جب سرجری ہو رہی تھی تو وہ بیچ بیچ میں ہز بھی رہا تھا اسے بیچ جو ریشن ملٹری کا نیا جنرل اس نے یہ کہا کہ کیوں نے اسے پانچ دن اور رکھا جائے سیل میں اور جو سائنٹس تھے انہوں نے کیا کیا انہوں نے پوائنٹ فلیک پہ اس جنرل کو گولی ماری اور اس سیل کے اندر گئے اور کہا کہ یہ انسان کہنے کے لائک ہی نہیں ہے یہ انسان ہی نہیں ہے کس جگہ سے یہ انسان لگتا ہے میں تم لوگوں کے ساتھ نہیں رہ سکتا اور ایک پریزنر پیچھے مڑا اور اسے دیکھ کیا سا اس نے کہا we are the demon inside you ہم وہ چھپے ہوئے شیطان ہے جو تمہارے اندر ہے اور اس نے اسی جگہ اسے گولی مال دی اور میں نے بھی یہ کہاں سنی تھی تو میرا بھی دماغ پھٹ گیا تھا تو تمہیں ویڈیو بسند آئی ہے اگر تمہیں اسرکی اور ویڈیوز دیکھنے میرے چینل کو سبکرائب کر دو اور بیٹی نوٹفکیشن تمہنا نا بھول اگر تمہاری نوٹفکیشن تمہاری نوٹفکیشن تمہاری نوٹفکیشن در دیسکرپشن اور بکی سچین میڈے کام در دیسکرپیو میں ویڈیوز دیکھنے ٹھیک ہے اور اگر آپ نے اس طیب دیمنز کی پارٹ 2 نہیں دیکھا تو آپ جائے جان جائے کہ دیکھ سکتے ہیں